پرویز مشرف کو لندن کے اپارٹمنٹس کس غیر ملکی حکمران نے دیئے بھاری رکم بھی دی گئی تھی پرویز مشرف نے اقتدار ایک ڈیل کے تہہ چھوڑا تھا ڈیل کیا تھی کون کون شامل تھا کس ملک کا حکمران عواز شریف سے جیل میں ملنے آیا تھا پرویز مشرف کا انکشافات سے بھرپور پرانہ انٹرویو اٹھارہ نومبر دوہزار سولہ کو ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں سابق صدر پاکستان جنرل نیٹار پرویز مشرف سے بزریہ ویڈیو لنک انٹرویو کیا گیا جس میں کئی اہم اور متنازم عاملات پر ان سے کچھ شبتے ہوئے سوالات پوچھے گئے پروگرام کے مزمان نے پرویز مشرف سے ایک سوال یہ پوچھا کہ پہلے تو آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن چھوڑی پھر آپ نے صدارت چھوڑی پھر ٹرانسور آف پاور ہوا یہ ایک عام معلومات کی بات ہے کہ یہ ایک وسیع معاہدے کا حصہ تھا جس میں اس وقت کی ملیٹری لیڈرشپ اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کے آنی تھے دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور آسیف علی زرداری تھے اور اس میں انٹرنیشنل پاورز بھی تھی برطانی آمریکہ سعودی عرب تھا دوسرے ممالک تھے جس کے تحت یہ تہہ ہوا تھا کہ اب آپ صدارتی اختیارات چھوڑیں گے اور آپ کے دور کی تمام چیزوں کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اور وہ ماضی کا حصہ ہو جائیں گی اس کے بعد ان کو تحفظ دینے کے لیے پارلیمان سے ایک ترمیم بھی منظور کر لی جائے گی یہ سب آپ نے وسیع معاہدے کے تحت چھوڑا تھا مگر اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اس کی منافی ہے کچھ ایسا ایگریمنٹ تھا اس کے جواب میں مشرف نے کہا کہ مجھ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا اگر بیک گراؤن میں چیف آفارمی سٹاف جنرل کے آنی تھے ان میں اور گورنمنٹ میں ہوا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے مگر براہ راس میرے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا سیدھا ایسا معاملہ تھا الیکشن میں پی ایم ایل کاف یا جو مجھے سپورٹ کر رہے تھے وہ ہار گئے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی اب میں نے دیکھا کہ میں بلکل ہی ربر سٹیمپ صدر بن جاؤں گا نہ مجھ سے کوئی کچھ پوچھے گا نہ کچھ ہوگا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ربر سٹیمپ صدر کی حیثیت سے بیٹھنے کی اس لیے میں نے خود سوچا کہ میں استیفہ دے دوں چنانچہ میں نے استیفہ دے دیا پانامہ پیپرز مقدمے میں جب شریف خاندان کی جانب سے قطر کے سابق وزر آزم کی جانب سے ایک خلف نامہ پیش کیا گیا جس میں ان کے ساتھ کاروباری تعلقات مالی تعلقات اور اس حوالے سے بہت ہی آمن کشافات کیے گئے تھے اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی آئی کہ قطر شریف خاندان سے انتہائی لگاؤ رکھتا ہے آپ کے دور میں دوزار میں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کی اسلام آباد سے جدہ منتغلی ہوئی تھی اس میں اس وقت کے سعودیہ فرمارواز شاہ عبداللہ کا تو براہ راست کردار تھا لیکن قطر کا بھی اس میں ایک کردار تھا اور شاہ عبداللہ کی خواہش تھی کہ قطر آپ سے بات کرے اور کیا اس وقت کے قطر کے حکمرانوں ہیں اس میں کوئی سالسی کی تھی اس حوال پر سابق صدر نے نفی میں جواب دیتے ہوئے قطر کے حکمرانوں کے کسی بھی کردار کی تردید کر دی پرویز مشرف نے کہا کہ ان سے میں بالکل رابطے میں نہیں تھا اس میں اگر رول تھا تو لبنان کے صدر رفیق حریری کا رول تھا کیونکہ انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ شاہ عبداللہ کی خواہش ہے اس میں قطر کا کوئی رول نہیں تھا پرویز مشرف کے جواب کے بعد میں اس بات نے انہیں یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رول نہیں تھا مگر بارہ اکتوبر کے بعد جیسے ہی آپ نے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی تھی انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ان پر ہائی جیکنگ کا کیس آپ بنا رہے تھے اور وہ کراچی کی لانڈھی جیل میں منتقل کر دیے گئے تھے لیکن گرفتاری کے صرف چھے ہفتے کے اندر ہی پرنس جن کا حلف نام آج شریف خاندان نے پیش کیا یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان تشریف لائے اور فوری طور پر یہ لانڈھی جیل پہنچائے گئے جہاں انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور یہ غیر معمولی ملاقات تھی کیونکہ صرف چھے ہفتے ہوئے تھے ان کی حکومت کا تختہ الٹے ہوئے اور حماد بن جاسم اصانی نے لانڈھی جیل میں نواز شریف سے ملاقات کی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نہ میں انہیں یاد رکھتا ہوں نہ میں ان میں ڈیل کرتا ہوں اور نہ میں اس زمانے میں کرتا تھا کہ ان سے کون ملنے جا رہا ہے کس سے ملنے دیا جائے یا کس سے نہ ملنے دیا جائے میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوں یہ تو مجھے یاد تک نہیں ہے کہ قطر والے لانڈھی جیل گئے ہوں گے یا وہ آئے ہوں گے پروز مشرف کا مزید کہنا تھا کہ ان کے اوپر جو اہم کیس تھے وہ تو جہاز کی ہائی جیکنگ تھی جس میں تین سو لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا تھا جہاز کریش ہو سکتا تھا میں تو اس پر حیران تھا کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے منی لانڈرنگ ان کی پروپٹی وغیرہ کا معاملہ سامنے نہیں تھا وہ سارا کام نیاب کر رہا تھا اور وہ اپنے لیول پر کر رہے تھے نہ میں ان سے ایک دفعہ بھی پوچھا کہ ہاں جی مجھے ذرا آ کر وریفنگ دو کہاں تک پہنچ گئے ہو میزبان نے پرویز مشرف سے یہ سوال پوچھا کہ سعودی عرب کے سابق فرماروا شاہ عبداللہ آپ پر بڑے مہربان تھے اور جو آپ کے سینٹر لندن کے اپارٹمنٹس ہیں یہ دراصل انہوں نے آپ کو دلوائے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے لیے انہوں نے بینک اکاؤنٹ بھی کھولا اور اس میں انہوں نے آپ کو ظاہر ہے رقم بھی فراہم کی تو یہ فرمائیے گا کہ آپ دس سال پاکستان کے صدر رہے نو سال آرمی چیف رہے آپ کو آرمی نے اور دیگر اداروں نے ان تمام پوزیشنز کی وجہ سے بے پناہ مراد دی ہیں پاکستان میں آپ کے پاس اربو روپے کی جاداد ہے کیا آپ کے لیے مناسب تھا کہ آپ کسی غیر ملکی سربراہ سے گو کہ اس وقت آپ حکومت کی پوزیشن میں نہیں تھے آپ اس قسم کی براہ راست منافعت حاصل کرتے ان سے رکوم حاصل کرتے اپنے لیے لندن میں تنے پرتایوش فلیٹ خرید تھے آپ کے خیال میں آپ کا یہ مناسب عمل تھا سابق صدر ریٹائر جنرل پرویز مشرف نے جواب دیتے ہوئے اپنے اس عمل کو درست قرار دیا اور کہا کہ جب آدمی کے سر پر پڑتی ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے آرمی مراد بہت دیتی ہے بلکل ٹھیک ہے اسلام آباد میں پاکستان میں میں بلکل آرام و آسائش سے تھا میرے پاس ایک گھر اسلام آباد میں ہے ایک کراچی میں ہے جب میں باہر آیا تھا میرے پاس ایک اینٹ کے برابر پروپٹی نہیں تھی اور ایک ڈالر کا بھی اکاؤنٹ نہیں تھا یہ میری امانداری اور کرپشن فری گورنمنٹ کا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ناجائز دولت یا اجادات ہوتی تو پاکستان سے باہر ہوتی اور پاکستان کے اندر کی ساری پروپٹی میں اگر بیس دیتا تو اس سے اس ایک گھر کے پیسے بھی نہ ملتے یہاں جب لندن میں آپ نے چھوٹا سا فلیٹ بھی خریدنا ہے تو وہ ڈیر دو ملین پاؤنٹ کا ہے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے میں بریگیڈیا نیاز کے گھر میں رہا ہوں اور سودیا گیا تو میں ان سے کچھ مانگنے نہیں گیا تھا میں تو عمرہ کرنے گیا تھا ادھر انہوں نے ٹکٹ وغیرہ بھیجے سفیر کو انہوں نے کہا اور میری بکنگ وغیرہ کروا دی چھے لوگ میرے ساتھ گئے تھے واپسی پر انہوں نے اپنا جہاز مجھے دیا پرویز مشرف نے مزید کہا کہ دوسری بات جہاں تک پیسے کا تعلق ہے کیونکہ بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ کہاں سے آپ کے پاس پیسے آئے یہ گھر کہاں سے وہ گھر کہاں سے آیا اس پر میں نے انہیں بتا دیا انہوں نے اس گھر کے لیے کوئی پیسے نہیں دیے انہوں نے ایک اماؤنٹ میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر آیا جو دوہزار نو نومبر میں ہوا ہے وہ بینک اکاؤنٹ ابھی بھی بند نہیں ہوا ہے مجھ سے جو تعلق ہونا چاہیے کسی کا وہ یہ کہ میں نو سال دس سال پاکستان میں رہا ہوں ایک پیسہ مجھے بتا دے کہ کہیں بھی بیرون ملک میری کوئی پروپٹی یا کوئی اکاؤنٹ پوری دنیا میں تھا کچھ بھی نہیں تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مسیح جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ریلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ریلی جنگ فیس بک پیج